ہلو میڈیو فرنڈز کیسے ہیں آپ میڈے آپ خریصے ہوں گے بہت بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہے آج آج میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں گا کہ جو آپ کو پسند تو آئے گی ہی لیکن آپ کو اپنا بچپن بھی یاد آ جائے گا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ سائیکل کے مطلق ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے شروع میں سائیکل چلائی ہوگی ابھی بھی چلا رہے ہوں گے تو سائیکل جب شروع شروع میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے سائیکل شروع شروع میں جب مجھے شوق ہوا تو میں سائیکل چلا ہوں تو چلانی تو آتی نہیں تھی لیکن ایسی ساتھ سائیکل کو چلاتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کے بھاگتے جاتے تھے شروع یہاں سے ہوا پھر اونچی جگہ پہ سائیکل کھڑا کر کے اور اس کے پیڈل کے اوپر کھڑے ہو جانا اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ بھاگنا تو اس طرح پھر شروع ہوا پھر ذرا تھوڑا سا ہینڈل کابو ہوا تو پھر ٹائم بیچ میں سے نکال کے اس کو ہم کینچی کہتے ہیں کینچی چلانا شروع کیا تو اس طرح پھر کٹھر ساتھ تک چلتا رہا پھر تھوڑا بیلنس آر ہوا تو پھر اس طرح پھر ہوتے ہوتے بندہ سائیکل چلانا جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے بیلنس آتا ہے کنٹرول آ جاتا ہے تو سائیکل کی مختلف جو سیٹ ہے وہ مختلف طرح کی ہوتے ہیں ایک اس طرح کی بھی ہوتی ہے جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں تو مختلف طرح کی سائیکل کی جو کٹھی ہے وہ ہوتی ہے چھوٹی ہے بڑی ہے پتلی ہے جیسا بھی depend کرتا ہے کہ بھئی سائیکل جو ہے وہ مردوں کے چلانے کے لیے ہے یا آج کل تو عورتیں بھی لڑکیاں بھی سائیکل چلاتی ہیں تو اس طرح سے بھی کچھ بنائی جاتی ہیں تو سائیکل جو ہے اس طرح کی آپ نے سائیکل سیٹ والی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی آپ نے چلائی ہوگی لیکن یہ ہے کہ سیٹ والی سائیکل تو سارے چلاتے ہیں جس کی کاٹھی ہوتی ہے تو مجھے یاد ہے کہ ضرور پیارلی بھٹو کے دور میں بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہر گھر میں سائیکل گھڑی اور ریڈیو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ ہر گھر میں موجود ہیں تو آج کل بس تقریباً میرا خیال ہے کہ کچھ ہی لوگوں کے پاس یہ ہوگا باقی تو سائیکل تو ابھی نظر بھی نہیں آتا ہے یہ بہت کم نظر آتا ہے گھڑی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کی موڈرن چیزیں ہیں اب تو گھڑی کے اندر ٹیلی فون بھی آ گیا ہے ویڈیو کیمرہ بھی آ گیا ہے ملو ساری وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی گئی ساری چیزیں لیکن یہ ہے کہ سائیکل بڑی انٹریسٹنگ سواری ہے اور یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹ کے بغیار سائیکل ہے تو آپ نے کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو سیٹ کے بغیار جس کو سائیکل چلانی پڑے یا جس نے کبھی چلائی ہو تو ویسے سیٹ کے بغیار تو سائیکل چلانا بہت مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سیٹ کے بغیار اس طرح اس کے اوپر بیٹھ کے سائیکل چلا سکتا ہے تو میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ اچھے بھلے سائیکل پہ جا رہے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور اگر آپ کی آپ کو جب بیٹھنا پڑے تو آپ کے نیچے سیٹ ہوئی نہ تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے چلے میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں تو یہ انٹریسٹنگ کلپ جو ہے چلے آئیے پھر دیکھتے ہیں میرے بس نار آنج نامے زور نال بن کے لے جاندے کھیڑے اور کیمیا رانچ یا ہیر سلیٹی تا مار گی اوڈاریاں پھر بڑاوی ہیں جوڑ تا دو بہت لائیا پر کہہ ہی نہیں گیا کٹ تو کٹ میرے مانگو کتے کھاڑیے کرالندا وہ تیرے نڑتا یار ہوڑیے بڑی آ رہے کٹ تو کٹ کہے تا دے تاپا میں جوتھییں کھا لیا کٹی پڑا میں جاں گیا چاہی روڑ رانچ یا کٹی پڑا میں جاں گیا بڑاوی ہے اوڈارے حقین Represent کروں گیا سہنا رانچ نامے زور نال بن کے لی جاندے کھے لے کیوں سڑاو کیا سیری سواری دیکھیا بھر اید دا آندہ یہاں کٹھی دیک پوپیتا بندینو اثرت بیانا پوپیتا کمنٹ کار کے دسیو کیا دا دی لگی ای ویڈیو کیا اب اس